آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شیئر خرمے کی ریسیپی اور شیئر خرمہ جو ہے ہمارے ریوائیتی جو ہے سویٹ ڈشیس میں اگر اسے کہا جائے تو یہ بات کم نہیں ہوگی اور اس کو جو ہے ہم اید ہو تیوار ہو یا جو ہے ہمارے گھر میں دعوت ہو ہم ضرور اس کو جو ہے بناتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے یہ مشکل کام لگتا ہے شیئر خرمے کو بنانا پر اور آج جو ہے میں آپ لوگوں کے لئے ریسیپی جو لے کر آئی ہوں وہ جھٹ پٹ سے بننے والی ہے اور اس میں جو ہے ہم نے کوئی کھویا یا ربی وغیرہ نہیں ڈالی ہے سمپل ہم نے جو ہے بس دو چار انگریڈنسز کو بنایا ہے تو ویڈاؤ ٹائم ویسٹنگ جو ہے ہم ریسیپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر جو ہے سب سے پہلا ہم بسم اللہ حماریم پڑھ لیں گے اور ایک بڑی پتیلی میں جو ہے ہم ڈیر کلو والے جو ہے دو ڈبے دال دیں گے یعنی کہ میں یہاں پر ٹوٹل تین کلو دودھ کا جو ہے یہ شیئر خرمہ بناؤں گی اور تین کلو دودھ میں جو ہے ہم نے ایک ڈبا بھراوا پانی کا دالنا ہے یعنی کہ ڈیر لیٹر ہم پانی کا دال دیں گے آپ کے ایک ڈبے میں جو ہے ہاف ڈبا جو ہے وہ پانی کا جائے گا اور اس طرح سے جو ہے ہمارے پاس جو ٹوٹل پتیلی میں یہ جو دودھ اور پانی جو مکس ہو کے دلے گا تو یعنی کہ ہم نے تین لیٹر جو ہے وہ دودھ لیا ہے اور اس کے اندر ہم لوگ دالیں گے ڈیر لیٹر پانی تین لیٹر دودھ میں جو ہے ہم لوگ ڈیر لیٹر پانی کے دال کے اس کو جو ہے ہم اچھے سے پکنے کے لیے جو ہے وہ ہلکی فلیم پہ جو ہے چھوڑ دیں گے اور ابھی جو ہے یہاں پر میں یہ پورا پانی کا ایک ڈبا اس کے اندر دال رہی ہوں دو ڈبے دودھ کے میں اس میں دال چکی ہوں ڈیر لیٹر والے تو یہ ٹوٹل ہمارا جو ہے سار کلو دودھ اس میں پانی سمیچ جو ہے وہ چلا جائے گا اب اس کے اندر جو ہے میں چار کا پچھے بھرے ہوئے جو ہے چینی کے ایڈ کر رہی ہوں اور ہلکی فلیم پہ میں نے چھوڑ دیا ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے میرے پاس یہ تین پیکٹ سیوئیوں کے موجود ہیں اور سیوئیاں جو ہے آپ لوگ کو اسی بھی لے سکتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ نے بیچ سے جو ہے چھوٹے چھوٹے مطلب پیسز کر لینے اس کو ہم نے اچھے سے توڑ لینا ہے تین پیکٹ کو اچھا یہ پورے تین پیکٹ اس کے اندر نہیں جائیں گے اس کے اندر ڈھائی پیکٹ جو ہے وہ سیوئیوں کا جائے گا آدھا جو ہے میں اٹھا کے رک دوں گی اور اس کے بعد اب میں نے کرہائی کے اندر جو ہے آئل لیا ہے ایک کپ آپ جو ہے گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آئل جب آپ کا اچھے سے گرم ہو جائے ہلکا سا تو اس کے اندر جو ہے اب میں یہ جو سیوئیاں میں نے توڑی تھی وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور ہلکی جو ہے ہم نے فلیم رکھنی ہے فلیم ہم نے بہت تیز نہیں کرنی ہلکی فلیم پہ جو ہے ہم نے اس کو بلکل لائٹ گولڈن سا جو ہے وہ کلر دینا ہے اور اس کو جو ہے ہلکے ہلکے سے ہم نے فرائے کر لینا ہے اس کی جو ہے بس فلیم کا ہم نے خیال رکھنا ہوگا اور چمت چلاتے رہیں گے تو اس کے اندر جو ہے بہت خوبصورت سا جو ہے لائٹ گولڈن سا جو ہے کلر آ جائے گا اس کا جو کچھا پن ہے سوائیوں کا وہ ختم ہو جائے گا اور اس کو جو ہے لازمی آپ لوگ اس طرح سے فرائے کر کے دعا لگ رہے ہیں یقین مانے آپ کے شیر خون میں جو ٹیسٹ آپ لوگ جو بناتے ہیں جو آتا ہے اس سے ڈبل جو ہے اس چیز سے آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا تو ریسپیس تو ساری سب کی تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں کچھ چیزوں کو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے ہم جو ڈیفرنٹ انداز سے بناتے ہیں تو چیز اور ذائقے میں جو ہے پھر اس طرح سے فرق آ جاتا ہے اب یہاں پر جو ہے میں چینیز کے اندر ٹھوڑی سی اور ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے کارٹنگ جو ہے وہ میٹھا کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پر جو ہے یہ سیوہیں ہماری فرائے ہو گئیں تین دودھ میں بہت اچھے سے بوائل آ رہے تقریباً ایک ڈیر گھنٹہ ہمارا دودھ جو ہے وہ اچھے سے پک گیا تھا اور پتیلی جو ہے یہ میری تقریباً ہاف ہو گئی تھی اب جو ہے اس کے اندر میں یہ سیوہیں آہستہ آہستہ کر کے دال رہی ہوں ہم نے جو ہے اسے سٹیپ پہ ہلکی رکھنی ہے اگر فلیم تیز ہوگی تو یہ سیوہیں جو جا رہی ہیں تو اگرم سے بوائل آئے گا اور آپ کا دودھ جو ہے وہ گر جائے گا تو اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ آج جو ہے ہم نے بلکل ہلکی رکھنی ہے اور یہاں پر جو ہے بھی دودھ کا کلر بھی جو ہے بہت اچھے سے چینج ہو گیا تھا اور سیوہیں جو ہے اس کے اندر اب دل گئی ہیں اب ہم نے جو ہے اس میں چمل چلانا ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے اور فلیم بھی جو ہے وہ ہم نے ہلکی رکھنی ہے بھی بہت زیادہ تیز نہیں کرنی کیونکہ پندہ بیس منٹ جو ہے یہ سیوہیں ہماری دودھ کے اندر پکیں گی اور یہ جو ہے جو ہے وہ گھاڑا ہوتا چلا جائے گا جب پہ آپ کو لگے کہ یہ ہلکی ہلکی سے جو ہے گھاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی جو ہے اب بہت حد تک جو ہے وہ یلوی شیڈ پہ آ چکا ہے تو دین آپ سمجھیں کہ آپ کا شیر کورما جو ہے وہ مزیدار سا تیار ہو گیا یہاں پہ بہت زیادہ اس کا کریمی ٹیکچر ہو گیا تھا اور اتنا لذیذ اور ذاقہ دار بنا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی اس کو جب آپ لوگ بنائیں گے اور ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ جو ہے پھر اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ آپ فیل کر سکتے ہیں تو بس یہاں پہ ہمارا شیر کورما جو ہے تقریبا تیار ہے اسے میں نے پانچ منٹ اور ہلکی فریم پہ رکھ دیا تھا اس سٹیپ پہ آکے آپ پدام اور پستے دال سکتے ہیں اپنی مرجی سے اس کے اوپر آپ جو دل چاہے ڈیکریشن مطلب ڈرائی فروٹس کی کر سکتے ہیں اب آپ لوگ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہ بہت زبردستہ جو ہے وہ گاڑا ہو چکا ہے اور اچھا ہم نے جو ہے بہت زیادہ اوور گاڑا نہیں کرنا ہلکا ہلکا سا دودھ جو ہے وہ اس میں محسوس ہونا چاہیے نظر آنا چاہیے کیونکہ جب ہم اس کو فریج میں رکھتے ہیں اور ہم اسے تھنڈا کرتے ہیں تو یہ اس کے بعد بھی جو ہے اور گاڑا ہو جاتا ہے ہم اتار دیں گے اور جب یہ ہلکا تھنڈا ہو جائے تو ہم اسے ڈش آؤٹ کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے اور چینی جو ہے وہ ہم لوگوں نے جب یہ پکرا ہو تو ضرور ٹیسٹ کرنی ہے کیونکہ جب ہم یہ تھنڈا ہوتا ہے تو اگر مٹھاس آپ کو اس وقت زیادہ لگ رہی ہے تو تھنڈا ہونے کے بعد مٹھاس وہ بیلنس ہو جاتی ہے یعنی کہ کم ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا تو اشیر قرمہ ہمارا ریڈی تھا ایوپ یو لائک دس ریسیپی اچھی لگی ہے تو ایل کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا رکھیں گے بہت سال خیال آپ لوگوں سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں سبسکرائب مائی چینل اللہ حافظ